ٹھٹا سے ڈسٹرکٹ ریپورٹر راجہ قریشی جپتے کمیشنر ٹھٹا غزن فرلی قادری کے جانب سے ارسال کی گئی سفارشات اور کابشوں سے اور محکمہ کھیل سندھ کے علیہ حکم کی ہدایت پر بھیجے گئے چیف انجینئر کراچی نجم الدین شیخ کی سربراہی میں ایک وفد نے مکلے کرکٹی سٹیڈیم گراؤنڈ کا تفصیلی دورہ کر کے تمام صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈسٹرک سپورٹس آفیسر محمد شریف گجر ریپورٹی کمیشنر کے پی ایس او ندیم اکتر میمن صاحبی کا صدر سپورٹس ایسوسییشن احمد علی بلوچ اور دیگر مطالق افسران اور کھلاریوں کے علاوہ علاقائی مؤسسین بھی موجود تھے اس موقع پر ڈسٹرک سپورٹس آفیسر محمد شریف گجر نے چیف انجینئر سپورٹس سندھ کو مکلی کرکٹی سٹیڈیم گراؤنڈ کے لیے مطلوبہ ضروریات اور سہولیات کی فراہمی کے مطالق تفصیل ریپریفنگ دیتے ہوئے دربیش مسائل سے بھی آگاہ کیا اور انہیں مکلی کرکٹی سٹیڈیم گراؤنڈ میں سہولیات کی فراہمی اور بہتری کے مطالق مختلف تجاویزات تھی پیش کی جس پر چیف انجینئر سپورٹس سندھ نے کہا ہے کہ مکلی کرکٹی سٹیڈیم گراؤنڈ میں گراؤنڈ کی پنچنگ گراؤنڈ کی باؤنٹری والد کو چاروں طرف سے لوہے کی گرل نئے کمروں کی تعمیر سٹیڈیم کی مکمل تزین و آرائش اور مرمتی کام کروانے کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں کی سامان سمیت تمام مطلوبہ چیزیں فراہم کی جائیں گی تاکہ یہاں کے نوجوان کھیلوں کی طرف راقب ہو سکیں اور انہیں منشاق جیسی لانت اور دیگر سماجی برائیوں سے بھی بچایا جا سکیں اور وہ آگے چل کر کھیلوں کے مقابلوں میں اپنا اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں انہوں نے کہا کہ جلد ہی مکلی کرکٹی سٹیڈیم گراؤنڈ کے تمام مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کی جائیں گی اس زمن میں محکمہ سپورٹس نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف گامزن کرنے کے لیے سندھ بھر کے تمام شہروں میں کھیلوں کے فلوک کھیلوں کے میدان اور سپورٹس کمپلیکس بنانے کے لیے کوشہ ہے